بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کتاب کا اٹھروا باب واقعہ میراج اس کے آخری نشست جس میں خصوصی طور پر ازواج متحرات اور دیگر صحابیات کی احادیث لائی جائیں گی اور انشاءاللہ والعزیز اللہ جلال الدین صحیحوتی علیہ الرحمن نے اس سے متعلق کچھ مفید باتیں کی ہیں ان کو بھی اس میں ذکر کیا جائے گا گویا کہ ان آنچھے نشستوں کا آج کے یہ درس آج کے یہ نشست خلاصہ ثابت ہوگی جیسا کہ آپ نے پچھلی نشستوں میں پڑھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے میراج کے پورے واقعات تفصیل ہی آئی کہ نبی کریم علیہ السلام کہاں کہاں گئے کن کن پیغمبران عظام سے ملاقات کی اور آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں پیش کی گئی پیغمبران عظام کی گفتگو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی کس اینگل سے ان لوگوں نے گفتگو کی کیسے فرشتوں نے اخصے اقبال کیا جس میں الگ الگ راوی آئے حضرت آنس بن مالک حضرت ابو حوریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ اکرام آئے جن سے روایتیں لائی گئیں اب آپ کے سامنے نبی کے زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بس سلسلہ میراج حدیث کو لائے جائے گا یعنی میراج کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم علیہ السلام اور تسلیم کے زوجہ اور ہمارے ماں کا کیا نظریہ تھا ان سے کیا باتیں مروی ہیں ابن مردویہ حاکم اور بہقی نے ان مسننفین نے ان بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے ان کی روایت اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھی ہے جس رات آپ فرماتی ہیں کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک لے جایا گیا تو آپ صبح کو لوگوں کے سامنے یہ واقعات بیان کرنے لگے تو جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی ان میں سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے یعنی اپنا دین اسلام چھوڑ دیا حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو چھوڑا ہو لیکن واقعہ میراج کے وقت میں یہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرات جو کسی فائدے کے لیے یا کسی ڈر سے ایمان قبول کر لیے تھے اور ابھی ان کے دل میں شک تھا یقین نہیں ہوا تھا ان حضرات نے اپنے دل میں جو چھپا ہوا ہے اس چور کو ظاہر کر دیا بہرحال اس موقع پہ بہت سارے کچھ حضرات جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن وہ اسلام سے دور ہو گئے اور ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تیزی سے آئے اور بولے کہ آپ کو اپنے صاحب کے بارے میں بھی کچھ خبر ہے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ علم ہے معلوم ہے آپ کو سرکار کیا کر رہے ہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں رات بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ان کا کہنا یہ ہے کہ اس رات وہ بیت المقدس گئے اور بیت المقدس پہ وہاں پر ان کو بیت المقدس کی تفریح کرائی گئی اور اسی رات واپس بھی آگئے ابو مکر صدیق بولے کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے آنے والوں سے جو لوگ آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے صاحب تمہارے ساتھی تمہارے دوست ان کا یہ کہنا ہے کہ اس رات وہ بیت المقدس گئے جہاں پہنچنے کے لئے ایک مہنہ لگتا ہے آنے کے لئے ایک مہنہ لگتا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس رات میں وہ بیت المقدس گئے اور بیت المقدس جا کے آگئے وہ یہ حضرات تھے جو اسلام قبول کر لئے تھے کلمہ پڑھ لئے تھے اور سرکار کی یہ بات ان کو حضم نہیں ہوئی کیونکہ ان کی اپنی زندگی میں جنہیں بہت سارے واقعات دیکھے تھے بہت سارے کمالات دیکھے تھے لیکن ایسا کمال کسی کا نہیں دیکھا تھا کہ اتنا لمبا سفر اتنے کم وقت میں تیہ کر لے اتنا لمبا سفر اتنے کم وقت میں پورا کر لے کوئی ایسی سواری بھی نہیں تھی وہاں پر کوئی ایسی گاڑی بھی نہیں تھی نہ کوئی بلڈ ٹرین تھی نہ کوئی ہوای جہاز تھا تو ممکن نہیں تھا کہ یہ رات کے کچھ سی تھوڑے سے مختصر سے حصے میں جا کے واپس آ جانا تو ان لوگوں کو اللہ کی ذاتِ گرامی پر مکمل ایمان نہیں تھا اگر وہ یہ مانتے کہ خدا کی خدرت کچھ بھی کر سکتی ہے اللہ کی خدرت کے پر کوئی بھی چیز آ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی خدرت کے تحت ہر چیز آ سکتی اللہ چاہا تو منٹوں میں لمبے سفر کرا سکتا ہے لیکن یہ بات ان کے دل میں نہیں بیٹی تھی صرف انہوں نے زبانی کلمہ پڑھا تھا دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا دل سے خدا کی خدرت کو نہیں مانا تھا تو حضرت عبقہ صدیق کے پاس جب آ کے یہ لوگ بولے کہ ایسے ایسا تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں تو حضرت عبقہ صدیق ان سے پوچھے کیا میرے صاحب نے میرے حبیب نے میرے رسول نے ایسے کہا ہے ان لوگوں نے کہا جی ہاں بلند آواز کرتے ہوئے کہا جی ہاں وہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ سمجھنا تھا کہ یہ سوال کر رہے ہیں یہ شاید شک کر رہے ہیں ان کو بھی شک ہو گیا اور وہ ان کا انکار کریں گے تو انہوں نے بلند آواز سے خوشی والے لہجے میں کہا جی جی ایسے کہہ رہے ہیں وہ لوگ وہ تو حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے حضرت عبقہ سے یہ کہا کیا آپ ان کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کیا آپ ان کو اس دعوے میں سچا سامستے ہیں کیا انہوں اتنے کم وقت میں اتنا بڑا سفر کر کے آگے سچے ہیں وہ کہ وہ رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک میں تو اس سے زیادہ دور کی بات میں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں یہ تو کیا ہے یہ تو زمین کی بات ہے زمین پہ ایک مسجد ہے وہاں جا کے آنا ہے میں تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے حبیب میرے صاحب تو خدا سے ملاقات کر کے آتے ہیں خدا کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہے ہم مان لیے کیا انہوں آرش پہ گئے خدا کو دیکھا ہم اس میں شک کریں نہیں کریں انہوں نے کہا کہ خدا ایک ہے اب وہ دیکھیں نہیں دیکھیں وہ اللہ جانے اللہ کا رسول بہتر جانے انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے ہم ایک مان لیے تو اس سے دور کی بات مان لیے ہم آسمانوں آسمانوں کے اوپر صدرت منتہ صدرت منتہ کے بعد آرش کے بعد اللہ تبارک و تعالی مکان لا مکان وہاں پر خدا پھر وہاں اس خدا کو بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہے تو ہم مان گئے میں تو ان کی تصدیق آسمان کی قبر کے بارے میں کرتا ہوں کہ وہ صبح کو خبر دیں یا شام کو اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے لقب سے محصوم ہوئے حضرت ابو بکر کو صدیق کا نام دیا گیا صدیق کا لقب دیا گیا حالانکہ ابو بکر کا نام ابو بکر تھا ابن مردویہ نے حشام بن عروہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو جبریل امی نے آزان دی فرشتوں کو خیال ہوا کہ جبریل انہیں نماز پڑھائیں گے مگر جبریل امی نے مجھے آگے کر دیا میں نے فرشتوں کو نماز پڑھائے تبرانی تبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں پر لے گئے تو میں جنت میں گیا اور درختوں میں سے ایک کے پاس کھڑا ہوا میں نے جنت میں اس سے زیادہ خوبصورت سفید نرم اور خوشبودار پھل کوئی نہ دیکھا پس میں نے اس درخت کا ایک پھل توڑ کر کھایا تو وہ میرے سلب میں نطفہ بن گیا یعنی ایسا خطرہ بن گیا جس سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد جب میں زمین پر آیا اور حضرت قدیجہ سے قربت کی تو فاطمہ کے لئے استقرار حمل ہوا یعنی جنت کے میوے سے جو نطفہ بنا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائی اس سے ہوئی اب بھی جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنے کی خواہش ہوتی ہے تو میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سونگتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی حضرت نبیہ کریم علیہ السلام میراج کی شب جو جنت کا سفر آپ نے کیا وہاں پر آپ نے کچھ پھل کھائے اس پھل سے اس پھل سے جو آپ کی جسم میں غزہ بنی اس کا خون بنا اس سے پھر نطفہ بنا اس نطفے سے حضرت خدیجہ تلکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے قربت کی پھر اس سے رضی حضرت خدیجہ کا حمل ٹھہرا تو اس سے جو بچی پیدا ہوئی وہ حضرت فاطمہ تھی آج بھی اس پھل کی خوشبو مجھے فاطمہ سے آتی ہے ابن مردویہ یحییٰ بن عباد عباد بن عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے روایت کی کہ حضرت اسمہ بنت ابو بکر بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور سے سنا آپ صدرت المنتحہ کی قیفیت بیان فرما رہے تھے اس میں سونے کے پروانے ہیں اور اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہادی کے کانوں کی طرح ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کے پاس کیا دیکھا حضور نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا کس کو دیکھا اپنے رب کو دیکھا اور جب ہی نبی بیراج پہ گئے تھے تو بیداری کے قیفیت میں گئے تھے بیداری کے عالم میں گئے تھے جاگتے ہوئے گئے تھے آپ جاگے ہوئے تھے سو رہی رہے تھے خواب میں نہیں گئے تھے تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ صدرہ کے قریب آپ نے کیا دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدرہ کے قریب میں نے اپنے رب کو دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ روایت جو بھی آپ نے سنی وہ اسمہ بنت ابی بکر کی تھی یعنی حضرت ابو بکر کی بیٹی اسمہ کی تھی حضرت ابو بکر کے ایک بیٹی حضرت آئیشہ بھی تھے جو نبی کریم علیہ السلام کے زوجیت میں تھے حدیث حضرت امہ حانی دربارہ رسم راج ابن عساق ابن جریر نے ابو سالح کے حوالے سے روایت کی کہ امہ حانی بنت ابی طالب بیان کرتی ہیں کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اس رات آپ میرے مکان میں سو رہے تھے آپ میرے مکان میں آرام کر رہے تھے آپ نے عشان کی نماز پڑھی آپ نے عشان کی نماز پڑھی پھر آپ سو گئے اور ہم بھی سو گئے صبح سے پہلے حضور نے ہمیں بیدار کیا جگایا جب حضور نے صبح کی نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لی تو آپ نے اشارت فرمایا امہ ہانی میں نے تمہارے ساتھ اس جگہ عشان کی نماز پڑھی تھی جیسا کہ تم نے خود دیکھا پھر میں بیت المقدس چلا گیا اور وہاں میں نے نماز پڑھی اور اب پھر تمہارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی جیسا کہ تم نے خود دیکھا تبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت امہ ہانی سے روایت کی ہے کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی آپ میرے مکان میں سو گئے میں نے رات کو آپ کو نہ پایا چنانچہ اس خوف سے مجھے نیند نہ آئی کہ شاید قریش نے کہیں آپ کو کوئی عیزہ پہنچائی ہو کوئی تکلیف دی ہو حضور نے فرمایا کہ جبریل یامی میرے پاس آئے اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مکان سے باہر لے گئے چنانچہ میں نے مکان کے دروازے کے باہر ایک چوپایا دیکھا جو خچر سے نیچا اور گدے سے ہونچا تھا جبریل اس پر مجھے سوار کر کے لے گئے یہاں تک کہ مجھے بیت المقدس لے کر پہنچے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرائی ان کی خلقت میری خلقت سے مشابہ اور میری خلقت ان کی خلقت کے مشابہ تھی یعنی میں ان کے جیسا دیکھتا تھا وہ میرے جیسے دیکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا وہ گندومی رنگ دراز قد سیدھے بالوں والے تھے یعنی گھیوں والا کلر تھا آپ سانولے تھے اور لمبے تھے اور سیدھے بالوں والے تھے اور وہ دشنوں کے مردوں سے ملتے جلتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھایا وہ میانا قد سفید رنگ والے تھے ان کی رنگت میں سرخی کی جلک تھی یعنی ان کا رنگ میں تھوڑا لالپنہ زیادہ تھا وہ اروا بن مسوت سقفی سے ملتے جھلتے تھے ایک صحابی رسول کا نام ہے اروا بن مسوت سقفی ان کے جیسے دیکھتے تھے اور مجھے دجال بھی دکھایا گیا اس کی داہنی آنک مٹی ہوئی ہے یعنی سیدھی آنک اس کی جو ہے ایسے پوری بند ہے جیسے کہ جیسے یہاں پر اپنے گال پر گوشت ہوتا ہے پیشانی کا ساتھ جو ایسا ہے نا وہ ایسے پورا پیاکے خلی ایک ہی چاک بائیں آنک اس کی دیکھتی بس وہ کتنے ابن عبدالعزہ کے مشابہ تھا امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں قریش کی طرف جانا چاہتا ہوں تاکہ جو کچھ دیکھا اس سے انہیں متعلق کروں امہ حانی بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور کا کپڑا پکڑ لیا اور بولی میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کی تقزیب کرتے آپ کو جھٹلاتے اور آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ کہیں آپ پر زیادتی نہ کریں آپ پر دست درازی نہ کریں آپ پر تانہ زنی نہ کریں چنانچہ حضور نے اپنا کپڑا میرے ہاتھ سے چھوڑا لیا اور آپ ان کی طرف تشریف لے گئے اور ان کے پاس آئے وہ لوگ بیٹے تھے آپ نے ان سے واقعہ عصرہ کا حال بیان کیا یہ سن کر متعم بن عدی کھڑا ہوا اور بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جوان ہوتے یعنی صحت فکر رکھتے تو ایسی باتیں نہ کرتے اس کے بعد حاضرین میں سے ایک شخص بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے اونٹوں کے پاس فلاں فلاں مقام پر گئے تھے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا جی ہاں بخدا میں نے ان کو ایسی حالت میں پایا کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ اس کی تلاش میں ہیں پھر وہ بولا کیا آپ فلاں قبیلے کے اونٹوں کے پاس گئے تھے آپ نے فرمایا جی ہاں گیا تھا اور میں نے ان کو فلاں فلاں مقام پر پایا کہ ان کی ایک سرخ اونٹنی کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تھے اور ان کے پاس ایک پانی کا پیالہ تھا میں نے اس کا سارا پانی پی لیا میں نے اس کا سارا پانی پی لیا حاضرین بولے ہمیں بتلائیے کہ وہ کتنے اونٹ تھے اور ان میں کتنے چروہے تھے آپ نے فرمایا کہ ان کی تعداد کی طرف تو میں نے کوئی توجہ نہیں کی چنانچہ حضور سو گئے آپ کے سامنے وہ اونٹ لائے گئے آپ نے اونٹوں کو بھی شمار کر لیا اور ان کے چروہوں کو بھی شمار کر لیا پھر آپ قریش کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نے مجھ سے فلان قبیلے کے اونٹوں کے بارے میں دریافت کیا تھا پوچھا تھا تو وہ اتنے اتنے اونٹ ہیں اور اس میں فلان فلان چروہا ہے اور تم نے بنی فلان کے اونٹوں کے تعلق دریافت کیا تھا سو وہ اس قدر ہیں اور اس میں جو چروائے ہیں ان میں ابن ابی قحافہ بھی ہے اور فلان فلان چروہا ہے اور وہ تمہیں کل صبح ایک تیلے پر ملیں گے ایک پہاڑ پر ایک جیسے ریت اونٹی بھی ہوتی نے اس کو تیلہ کہتے ہیں چنانچہ سب جا کر ایک تیلے پر بیٹھ گئے اور جو بات آپ نے ان سے بیان کی تھی اسے آزمانہ چاہتے تھے کہ آیا آپ نے ان سے صحیح فرمایا ہے چنانچہ اونٹوں کو آتا دیکھا اور اہل قوافہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا انہوں نے کہا جی ہاں میرا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا پھر ان لوگوں نے دوسرے قافلے والوں سے پوچھا کہ کیا تمہاری سرخ اونٹنی کے ہاتھ پر ٹوٹ گئے تھے انہوں نے کہا جی ہاں ابو یعلا اور ابن ساکر نے بطریق یحیع ابن ابی عمر ابو سالح سے انہوں نے امہانی سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی تاریکی میں میرے پاس تشریف لائے رات کے اندھیرے صبح کی جو ہلکی ہلکی اندھیرہ ہوتا ہے اس میں صبح ہونے سے پہلے میں اس وقت اپنے بستر پر تھی آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج رات میں مسجد حرام میں سو رہا تھا کہ جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے مسجد کے دروازے پر لے گئے میں نے ایک سفیج چوپایا دیکھا جو گدے سے ہونچا اور خچر سے نیچا تھا اس کے دونوں کانوں کو قرار نہ تھا وہ دونوں کان رکھتے نہ تھے ہمیشہ متحرک رہتے تھے وہ انہیں ہلا رہا تھا میں اس پر سوار ہوا اور وہ اپنا قدم اپنی انتہائی نظر پر رکھتا تھا جہاں اس کی قدم اس کی نظر پڑتی تھی وہاں وہ اپنا قدم ڈالتا تھا جس وقت وہ مجھے لے کر کسی نشیبی جگہ پر چلتا تو اس کے ہاتھ لمبے یعنی ایسا گڑے کی طرف جاتا اتار کی طرف جاتا تو ہاتھ لمبے ہو جاتے اور پیر چھوٹے ہو جاتے تو سواری کی جو کمر ہوتی نا وہ جنور کی بلکل برابر رہتی تھی سرکار کو ایسا جھکنا نہیں پڑتا تھا اور جس وقت وہ بلند جگہ پر جر چڑتا اونچی جگہ پر تو اس کے پاؤں لمبے اور ہاتھ چھوٹے ہو جاتے تھے اور جبریل امی مجھ سے جدہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم بیت المقدس پہنچے میں نے اس چوپائے کو اس حلقے سے بان دیا جس سے انبیاء اکرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے انبیاء اکرام کی جماعت میرے سامنے ظاہر کی گئی جنہیں حضرت ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے جن میں میں نے ان کو نماز پڑھائی اور اسے گفتگو کی پھر میرے سامنے دو برطن سرخ وہ سپید لائے گئے میں نے سپید پی لیا جبریل امی نے فرمایا آپ نے دودھ پیا شراب چھوڑ دی اگر آپ شراب پیتے تو معاذ اللہ آپ کی عمت مرتد ہو جاتی پھر میں سواری پر سوار ہو کر مسجد حرام آیا اور آ کر میں نے صبح کی نماز پڑھی امیحانی بیان کرتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے حضور کی چادر پکڑ لی اور عرض کیا اے ابن ام اے میرے چچا کے بیٹے میں آپ کو خدا کی خسم دیتی ہوں کہ اگر آپ خوریش کے سامنے یہ بیان کریں گے تو جس نے آپ کی تصدیق کی ہے وہ بھی آپ کی تقضیب کرے گا جس نے آپ کو مان لیا ہے جس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ بھی آپ کا کلمہ ترک کر دے گا آپ نے اپنا ہاتھ اپنی چادر پر مارا اور اسے میرے ہاتھ سے چھڑا لیا وہ چادر آپ کے شکم مبارک پر سے ہٹی میں نے آپ کا شکم مبارک کی شکنوں کو جو کہ تحمد کے اوپر تھی دیکھا گویا وہ لپٹے ہوئے کاغذات کی طرح معلوم ہو رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ آپ کے قلب مبارک کی جگہ نور بلند ہو رہا تھا قریب تھا کہ وہ نور میری نگاہ اچک لے میری روشنی چلے جائے آنکھوں کی اتنا نور نکل رہا تھا آپ کے سینے مبارک سے میں سجدے میں گر پڑی جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ حضور باہر تشریف لے جا چکے ہیں میں نے اپنی کنیز سے کہا کہ تیرا بھلا ہو حضور کے پیچھے جا اور غور سے سن کہ حضور کیا فرما رہے ہیں اور لوگ آپ کو کیا جواب دے رہے ہیں جب آپ کی کنیز آپ کی نوگرانی واپس آئی تو اس نے بتلایا کہ حضور خوریش کی ایک جماعت کے پاس ہیں جس میں متعیم بن عادی عمر بن حشام اور ولید بن مغیرہ ہیں آپ نے ان سے فرمایا کہ میں نے عیشان کی نماز اور پھر صبح کی نماز اس مسجد میں پڑی اور عیشان اور صبح کی نماز کے درمیان میں بیت المقدس گیا انبیاء کرام کی ایک جماعت میرے سامنے ظاہر کی گئی جن میں ابراہی موسیٰ اعیسیٰ تھے میں نے ان کو نماز پڑھائی اور ان سے کلام بھی کیا بات بھی کی عمر بن حشام بدتورِ استیزہ مزاق اڑانے کی غرض سے بولا کہ آپ ہم سے ان کا حلیہ بیان کیجئے آپ ان کی شکل و صورت ہمیں بیان کیجئے آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میانہ قدسے فوق یعنی درمیانی قدسے تھوڑا اونچے تھے طویل قامت سے کم جو لمبا بھدہ دیکھتا ہے ویسے نہیں تھے تھوڑا کم تھے کشادہ سینے والے چوڑے سینہ تھا ان کا سرخی مائل چہرہ تھا چہرے میں تھوڑا سا لال رنگ تھا گنگریالے بالوں والے ہیں گلابی پن ان کے چہرے پر غالب ہے گویا کہ وہ اروہ بن مسعود سقفی کی طرح ہیں اور موسیٰ علیہ السلام قوی الجسہ بہت بھاری بدن انچے پورے گندومی رنگ گھیوں کے رنگ کے جیسا لمبے قد والے گویا کہ وہ اس دن شوہ کے آدمیوں میں سے معلوم ہوتے ہیں زیادہ بالوں والے ہیں اور ان کے دونوں آنکھوں میں گویا کے دونوں آنکھوں میں ہلقے چشم میں بیٹھی ہوئی ہیں دونوں آنکھیں یعنی تھوڑا سا گڑی ہوئی ہیں آنکھیں ان کے اندر اطراف میں تھوڑا سا ہلقہ بناوا ہے کالے رنگ کا اور ان کے دات ایک دوسرے پر چڑے ہوئے ہیں ہوت اوپر کی جانب اپرے ہوئے ہیں مسوڑے باہر ہیں ان کی وضا سے ترش روئی ظاہر ہوتی ہے ان کو دیکھنے پر معلوم ہو جاتا کہ خلقت میں بناوٹ میں دکھنے میں اور اخلاق میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر قریش نے شور و غل کیا پکارا کیا چیخ و پکار کی اور اس بات کو برا جانا متعیم بولا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ یہ لوگ یہودیت کو عیسائیت کو خبول نہیں کرے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانتے تھے لوگ جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام تو تسلیم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے جیسے دیکھتے ہیں تو ان کو ایسے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے توہین کر دی تو اس پہ اتنا شیخ و پکارا کیا متعیم بولا آج کے دن سے پہلے کہ آپ کی ساری باتیں آج کے دن کے خلاف ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ماز اللہ آپ جھوٹے ہیں ہم بڑی مشقت کے ساتھ بید المقدس جاتے ہیں اس راستے کی چڑھائی میں ایک مہینہ گزر جاتا ہے اور اس کے اتار میں ایک مہینہ لگ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اسی رات میں پھر واپس آ گیا لا تو عزہ کی غزم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا میں آپ کو سچا نہیں مانوں گا ابو بکر صدیق نے متعیم سے کہا کہ تو نے اپنے بھتیجے کے بارے میں بری بات کہی تو آپ کی تردید تو تقزیب کرتا ہے تو ان کو رد کرتا ہے ان کو جھوٹلاتا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں بلکل آپ گئے اور آئے اسی رات میں گئے اسی رات میں آئے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہم سے بیت المقدس کا نقشہ بیان کیجئے حضور نے فرمایا کہ میں بیت المقدس رات میں گیا اور رات ہی واپس آ گیا فوراں جبریلیمی آئے اور اپنے بازو پر بیت المقدس کو ظاہر کر دیا آپ حاضرین سے فرمانے لگے کہ بیت المقدس کا فلان دروازہ ایسا ہے اور ایسی جگہ پر ہے اور ایک دروازہ ایسا ہے اور ایسی جگہ پر ہے ابو بکر صدیق آپ کی تصدیق فرماتے جاتے تھے اس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام صدیق رکھ دیا ہے حاضرین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا کہ میں فلان قبیلے کے قافلے کے پاس مقام روحہ میں آیا ان کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی اور وہ اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے میں ان کے کجاووں کے پاس آیا وہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا میں نے وہاں ایک پانی کا پیالہ دیکھا میں نے اس میں سے پانی پیا اس کے بعد میں فلان قبیلے کے اونٹوں کے پاس گیا اونٹ مجھے دیکھ کر بھاگ گئے اور ان اونٹوں میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ بیٹ گیا اس پر سپید داریوں والی بوریاں تھیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ اونٹ زخمی ہوا یا نہیں پھر میں فلان قبیلے کے اونٹ کے پاس مقام تنعیم میں پہنچا اس خافلے کے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے یعنی مٹی کے رنگ کا اونٹ ہے وہ اب تمہیں ٹیلے پر آتا دکھائی دے گا وہ جو ٹریت کا اونچا پہاڑ ہے وہاں پر آتا دکھے گا یہ سن کر ولید بن مغیرہ بولا کہ ماز اللہ آپ ساہر ہیں جادو کریں آپ نعوذ باللہ منزلک لوگ قابلے کو دیکھنے کے لئے گئے جو انکار کیا کیا جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کو ایمان ڈالنا تھا وہ تصدیق کرنے کے لئے گئے انہوں نے جا کر دیکھا جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی پایا لوگوں نے آپ پر سہر کا الزام لگایا جادو کا اور بولے کہ ولید بن مغیرہ صحیح کہتا ہے سو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا جَعَلْنَ الرُّعِيَ اللَّتِ عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ جو نمائش ہم نے آپ کو دکھائی اس کو لوگوں کے ایمان کی آزمائش کا ظہریہ ٹھہرائی ہم یہاں آزمانہ چاہ رہے تھے کہ کس کا ایمان پختہ ہے اور کون کمزور ایمان کا ہے کس کا یقین تھوس ہے اور کس کا یقین کمزور ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بسلسلہ میراج یعنی میراج کے معاملے میں حضرت ام سلمہ سے کیا حدیث کیا کیا باتیں مروی ہیں ابن ساکر ابن سعید بیان کرتے ہیں کہ مجھے واقدی نے بواست عسامہ بن زید ان عمر بن شعیب ان ابی ان جدی ہی روایت نقل کی ہے اور وہ مجھ سے موسیٰ بن یعقوب نے بواست عن ابی ان جدی ہی ان سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کیے اور موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابو الاسود نے بواست عروا حائشہ صدیقہ سے روایت نقل کی ہے واقدی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عساق بن حازم نے بواست وحب بن کیسان ان ابی مرہ امہ حانی سے روایت نقل کی ہے اور مجھ سے عبداللہ بن جعفر نے بسنت زکریہ بن عمر ان ابن ابی ملیکہ ابن مسعود سے روایت نقل کی ہے بعض روایوں کی حدیث بعض میں داخل ہو گئی ہے غرض کے سب بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے ایک سال قبل ایک سال پہلے سترمی ربیل اول میں شیعب ابی طالب سے بیت المقدس تک میراج ہوئی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی سپیت سواری پر سوار کر دیا گیا جو گدے اور خچر کے ماں بین تھی خچر کے بیچ میں تھی اس کی رانوں میں دو بازو تھے اور ان بازووں کی وجہ سے ان کے قدم جلدی پڑتے تھے جب میں اس کے پاس سوار ہونے کے لیے گیا تو اس نے شوخی کی مستی کی تھوڑی خوشی میں اور اپنے ہاتھ پیر مارنے لگا جبریل امی اس کی یال پر ہاتھ رکھا ایک جگہ پر جسم کے اور باز میں آتا ہے کہ اس کا کان پکڑا اور فرمایا کہ براخ تجھے شوقی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی با خدا خدا کی ختم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تجھ پر خدا تعالیٰ کا کوئی بندہ ایسا سوار نہیں ہوا ان سے عزت والا ان سے بڑا جتنے بھی حضرات جتنے بھی پیغمبرانی نظام سوار ہوئے ہیں ان کے آگے یعنی ان کا مقام ان سب سے بڑھ کے جو آپ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی نظر میں معزز ہو یعنی تمہارے جتنے لوگ سوار ہوئے ہیں وہ عزت والے تھے لیکن سب سے زیادہ عزت اگر خدا کی نظر میں ہے تو یہ محمد کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر براخ شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو گیا اور شوقی بند کر دی یہاں تک کہ میں اس پر سوار ہو گیا اور میں نے اس کی دونوں کان پکڑ لیے اور اس نے تیزی کے ساتھ زمین تیہ کرنا شروع کر دی سفر کرنا شروع کر دیا اور ایسی تیز رفتار تھی کہ اس کی منتہائے نظر پر اس کا قدم پڑتا تھا یعنی جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا اور براخ کی کمر لمبی اور اس کے دونوں کان دراز تھے لمبے تھے اور جبریل علیہ السلام میرے ساتھ رہے وہ مجھ سے جدہ نہیں ہوئے الگ نہیں ہوئے اور زمین سے جدہ ہوا اب زمین سے میں آسمانوں کی طرف نکلا یہاں تک کہ جبریل مجھے بیت المقدس لے کر پہنچے براخ اپنے کھڑے ہونے کی جگہ پر آیا یعنی تیزی جب تھی سفر میں تو زمین سے اوپر چل رہے تھے جیسے ہوای جاز پھر وہ سواری نیچے زمین پر آئی پھر بیت المقدس پہ آپ کو لے جایا گیا براخ اپنے کھڑے ہونے کی جگہ پر آیا یعنی جیسے جیسے انبیاء اکرام کو سفر کرایا گیا تھا میراج کا تو براخ کی سواری کرای گئی تھی ویسے ہی جہاں اس کو باندھا جاتا تھا جہاں ٹھہرایا جاتا تھا وہاں جا کے ٹھہرا جبریل امی نے اس کو باندھ دیا اور وہ جگہ انبیاء اکرام کے سواریوں کے باندھنے کی جگہ تھی اور میں نے انبیاء اکرام کو دیکھا کہ وہ میرے لئے جمع ہوئے ہیں چنانچہ میں نے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیکھا اور میں نے خیال کیا کہ ان کے لئے کسی امام کا ہونا ضروری ہے جبریل امی نے مجھے آگے بڑھا دیا میں نے ان کے سامنے نماز پڑھی اور میں نے ان سے دریافت کیا اور انہوں نے فرمایا پوچھا ان سے میں نے انہوں نے کہا کہ ہم توحید کا پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں یعنی آپ نے تفصیلات پوچھے کہ آپ کی زندگی کیسے گزری کیا حالات ہیں کیسے حالات تھے کیا کیا سجربے ہیں آپ کے وہ ساری چیزیں آپ نے پوچھی ان سے تو انہوں نے کہا کہ ہم توحید کا پیغام دے کر بھیجے گئے اور بعض راویوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا چنانچہ بنی عبد المطلب آپ کی تلاش میں نکلے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی تلاش کرنے کے لئے نکلے یہاں تک کے وادی زیتوا تک پہنچے اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آپ کو آواز دینے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک میں ہوں یہاں ہوں حضرت عباس نے فرمایا اے بھتیجے ساری رات سے آپ نے اپنی قوم کو پریشانی میں وہ مشقت میں ڈال رکھا ہے آپ کہاں گئے تھے آپ نے فرمایا کہ میں بید المقدس سے آ رہا ہوں حضرت عباس نے فرمایا کہ کیا اسی رات میں آپ آئے ہیں آپ نے فرمایا جی ہاں اسی رات میں آیا ہوں عباس بولے کہ آپ کو خبر خیر و بھلائی حاصل ہوئی ہے آپ نے فرمایا جی ہاں مجھے خیر ہی حاصل ہوا ہے امیہانی بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے لیے ہمارے ہی گھر سے تشریف لے گئے آپ نے عشاء کی نماز پڑی پھر سو گئے صبح کی نماز سے پہلے ہم نے آپ کو صبح کی نماز کے لیے بیدار کیا آپ نے عشاء کی نماز پڑی پھر سو گئے صبح کی نماز سے پہلے ہم نے آپ کو صبح کی نماز کے لیے بیدار کیا جگایا آپ کھڑے ہو گئے جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا امیہانی میں نے تمہارے ساتھ عشاء کی نماز پڑی جیسا کہ تم نے مجھے خود اس وادی میں دیکھا ہے پھر میں بیت المقدس گیا میں نے وہاں نماز پڑی پھر میں نے صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑی پھر آپ باہر جانے کے لیے کھڑے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بات آپ لوگوں سے نہ بیان کریں وہ آپ کی تقزیب کریں گے وہ یقین نہیں کریں گے آپ کی تصدیق نہیں کریں گے آپ کی تقزیب کریں گے آپ کو جھٹلائیں گے آپ کو تکلیف دیں گے عزا دیں گے آپ نے فرمایا بخدا میں ان سے اس بات کو بیان کروں گا چنانچہ آپ نے ان کو متعلق کیا آگاہ کیا وہ سن کر متعجب ہوئے تاجب میں پڑ گئے حیرت میں پڑ گئے اور بولے کہ ایسی بات ہم نے کبھی نہیں سنی کہ آنے جانے میں دو مہنے لگے وہ ایک رات میں آپ جا کے آگئے حضور نے جبریل امی سے فرمایا کہ میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی جبریل نے فرمایا آپ کی تصدیق ابو بکر صدیق کریں گے اور وہ صدیق ہیں بہت سے لوگ جو نماز پڑھتے تھے اور اسلام لے آئے تھے وہ فتنے میں گرفتار ہو گئے آزمائش میں پڑ گئے ان کے ذہن میں نے اتر رہی تھی بات یہ کہ کیسے ہو سکتا ہی حضور نے فرمایا کہ میں مقام حجر میں کھڑا ہو گیا حق تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس ظاہر کر دیا اور میں بیت المقدس کو دیکھ کر ان لوگوں کو اس کی نشانیوں سے متعلق کرنے لگا چنانچہ بعض نے پوچھا ان کو آگاہ کرنے لگا بتانے لگا چنانچہ بعض نے مجھ سے پوچھا کیا بیت المقدس کے دروازے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے ہیں میں نے ان سے ودار دروازے شمار کر کے بتا دیئے میں اس کے دروازے کو دیکھنے لگا اور ایک ایک دروازہ شمار کر کے انہیں بتانے لگا اور ان کو ان قافلوں سے گنگن کے میں ان کو بتانے لگا ان قافلوں سے جو کے راستے میں ملے تھے ان کے بارے بھی بتایا اور ان کی نشانیوں سے بھی ان کو باخبر کیا غرض کے خلاصہ یہ کہ جیسا کہ میں نے ان کو متعلق کیا آگاہ کیا بتایا تھا ویسا ہی انہوں نے پایا اور اللہ تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّتِي عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِيْتْنَةً لِلْنَّاسِ یعنی جو مشاہدہ ہم نے آپ کو کرایا اس کو لوگوں کے لئے لوگوں کی ایمان کی آزمائش کا ذریعہ ٹھہرایا جو ہم نے میراج کرائی آپ کو جنت دوزہ یا پھر بیت المقدس کا سفر یہ سفر جب آپ جیسے ہی لوگوں کے سامنے سنائیں گے تو وہاں پر یہ سفر کی تصدیق اور تقزیب ان کے ایمان کی قسوٹی ہوگی ان کا اخرار کرنا اور انکار کرنا یا شک کرنا تو ان کے ایمان کی قولیٹی ظاہر ہوگی پہچان معلوم ہوگی کہ کتے پانی میں ہیں یہ لوگ کس قدر آپ کو یقین کرتے ہیں کتنا یقین کرتے ہیں آپ پر کلمہ پڑھنے کے بعد تو سب ایک سفر میں کڑے ہیں لیکن یہ بات کی تصدیق ان کے دل اور ان کے چہرے سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ کتنے آپ کے فرما بردار ہیں یا پھر کچھ اور ہے دل میں میراج کے سلسلے میں مرسل روایت ہیں ابو نوائم نے اوروا سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو بیت المقدس تشریف لے جانے کے بارے میں مطلع کیا تو قریش بولے کہ ہمیں مطلع کیجئے ہمیں آگا کیجئے بتائیے کہ ہماری کیا چیز گم ہو گئی ہے اور آپ جو کہتے ہیں اس پر ہمارے سامنے کوئی نشانی پیش کیجئے حضور نے فرمایا تمہاری خاک کس طری رنگ کی اونٹنی بھم ہو گئی ہے مٹی کے رنگ کی اونٹنی بھم ہو گئی ہے اس پر تمہارا تجارتی کپڑا لدا ہوا تھا یعنی کپڑا لگا رکھا ہوا تھا جب وہ اونٹنی آئی تو قریش بولے کہ جو شئے اس پر تھی آپ اس کی قیفیت بیان کریں چنانچہ جو چیزیں اس پر تھی سب جبریل امی نے آپ کے سامنے ظاہر کر دی آپ انہیں دیکھ کر جو کچھ اس پر تھا سب کے بارے میں انہیں بتاتے اور وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے مگر اس چیز نے کفار کے شک اور تقزیب میں اور اضافہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو آیتیں اتارتے ہیں جو نشانیاں دکھاتے ہیں جس کو ایمان کی توفیق ہوئی اس کے ہی ایمان میں اضافہ ہوگا اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کی تقزیب اور اس کا انکار اور بڑھے گا تو جتنے کافر تھے اور زیادہ کافر ہو گئے اور شدت سے جو انہیں سرکار کا انکار کرنے لگے نفرت کرنے لگے بہقی نے بطریقی اسباد بن نظر اسماعیل بن عبدالفہمان سے روایت کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو کافلے کے رفیقوں اور ان کے علامات سے آگاہ کیا اس پر لوگوں نے دریافت کیا پوچھا کہ وہ شمبے کے روز بدھ کے روز اب کیا تھا قریش ایک بلند جگہ پر چڑھ کر قافلے والوں کا انتظار کرنے لگے جب دن ڈھل گیا اور قافلے والے نہیں آئے حضور نے دعا فرمائی اے مہربان خالق اے کائنات اپنے بندے کی بات کو سچائی اور صداقت عطا فرما اور قریش کو موقع نہ دے کوئی ہیلا نہ دے انکار کرنے پس دعا مستجاب ہوئی خبول ہوئی اور آپ کے لئے دن میں ایک ساتھ کا اضافہ کر دیا گیا ایک گھنڈے کا اضافہ کر دیا گیا بارہ گھنڈے کے بجائے تیرہ گھنڈے کا دن یا چوبیس گھنڈے کے بجائے پچیس گھنڈے کا دن ہو گیا اور سورج روک دیا گیا راوی بیان کرتے ہیں کہ سورج کی گردش نہیں روکی گئی مگر اس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور یوشا بن نون کے لئے سورج کے پھرنے کو صرف دو موقع پر روکا گیا بس ایک نبی اکرم علیہ السلام و تسلیم کے لئے اس دن اور یوشا بن نون کے لئے سورج کے پھرنے سورج کے سفر کو جس وقت دنوں نے جببارین سے ختال کیا تھا ایک خاندان تھا شاید اس دن کے بعد دوسرے دن اگر جاتے تو ختال کرنا جائز نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو لمبا کر دیا تھا کیونکہ شہر حرام شروع ہونے والے تھے یہ کچھ ایسی کچھ بات تھی ابن ابی شہبہ نے المسنف میں اور ابن جریر نے عبداللہ بن شداد سے روایت کی کہ شبہ میراج نبی اکرم کی خدمت میں ایک سواری لائی گئی جو کچھر سے نیچی اور گدے سے اونچی تھی وہ اپنا قدم منتہائے نظر پر رکھتی تھی اسے براغ بولا جاتا تھا حضور کا مشرقین کے قافلے پر سے گزر ہوا قافلے والوں کے اونٹ بدگ گئے اچھل گئے کودنے لگے وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا واقعہ ہے کیا بات ہے کہ سکون سے چلنے والے اونٹ یہ بیدگ نہیں کیوں لگے شرارت کیوں کرنے لگے ہیں بولے کچھ نظر نہیں آتا بس ہوا ہی کی وجہ سے ایسا ہوا حضور علیہ صلی اللہ سلام بیت المقدس دوسرے میں دودھ حضور نے دودھ لے لیا جبریل امی بولے آپ کو اور آپ کی امت کو ہدایت حاصل ہوئی پھر آپ مصر کی طرف تشریف لے گئے ابن ساتھ واقعی بطریق ابو بکر ابن عبداللہ اور ان کے علاوہ دگر راویان حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم اپنے پروردگار سے جنت اور دوزق کے دیکھنے کی درخواست کرتے تھے گزارش کرتے تھے خواہش کرتے تھے چنانچہ ہجرت سے اٹھارہ ماہ پہلے سترہ رمضان مبارک کو شب شمبہ ہفتے کے روز نبی اکرم اپنے مکان میں سو رہے تھے آپ کے پاس جبرائیل و میکائل آئے اور آپ سے کہا کہ جس شئے کا آپ نے اپنے پروردگار سے سوال کیا تھا اس کی طرف تشریف لے چلئے یعنی آپ نے جنت اور دوزق دیکھنے کی خواہش ظاہر کی دکھائی جائے گی جبرائیل اور میکائل آپ کو مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان لے گئے اور ایک زینہ لائی گیا ایک سیڑھی لائی گئی وہ عجیب المنظر زینہ تھا ایسا خوبصورت حسین و جمیل سیڑھی تھی جبرائیل اور میکائل ایک ایک کر کے آپ کو تمام آسمانوں پر لے گئے آپ نے آسمانوں پر انبیاء اکرام سے ملاقات کی اور صدرت المنتحہ تک پہنچے اور جنت و دوزق کو دیکھا حضور فرماتے ہیں کہ جب کہ میں ساتھویں آسمان پر پہنچا تو میں نے قلموں کی آواز سنی اور آپ پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں اور جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو تمام نمازیں ان کے اوقات معینہ پر پڑھائیں حاکم نے کتاب روئیہ میں قعب احبار سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنی روئیت اور اپنے کلام کو تقسیم کر دیا یعنی دو باتیں تھی ایک تو اللہ کو دیکھنا ایک اللہ سے بات کرنا تو حضرت موسی علیہ صلی اللہ سے بات کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول نے اللہ کا دیدار کی آپ کو دیکھا اپنے سر کی آنکھوں سے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ دیدار الہی حاصل ہوا اور موسی علیہ سلام نے حق تعالی سے دو مرتبہ کلام کیا یہ تھے وہ روایتیں جو میراج کے سلسلے میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں جس کے کئی راوی آپ کو کئی صحابہ اکرام سے کئی کتاب وں سے یہاں پر علامہ جلال الدین سیوتی نے ہمارے گوش گزار کی ہمیں سنائیں علامہ نے بہت ساری روایتیں آپ نے دیکھی کہ کسی میں کچھ تبدیلیاں ہیں کہ کبھی آپ کو آسمانوں پہ لے جانے سے پہلے جو انت جام دیئے گئے کبھی آسمانوں پہ جام دیئے گئے کبھی بیت المقدس کے قریب وہ شیعاتین ملے بہت سارا فرق ہے تو علامہ جلال الدین سیوتی اس حوالے سے کچھ فوائد یا مفید باتیں آخیر میں تطیمہ کے طور پہ درج کرتے ہیں لکھتے ہیں امام سیوتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء یعنی اس گنتی کا قول اختیار کرنے کی وجہ سے روحیات مختلفہ میں تطبیق ہو جائے گی نہیں ابھی میں بتایا روایت تو میں آپ نے دیکھا کہ کسی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دوسرے آسمان پہ ملے کسی میں تیسرے آسمان پہ ملے اسی طریقے سے وہ شیطان یہودی عیسائی انسان سرکار سے کبھی سفر مکہ سے اور سفر بیت المقدس کے درمیان میں ملے کبھی اس سے آگے ملے اس کے علاوہ اور بہت ساری بتوں میں فرق ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ روایت جو ابھی بتائی گئی کہ حضرت نبی کریم علیہ تسلیم کو دو میراج ہوئے دو مرتبہ آپ کو میراج کرائی گئی تو اب آپ کو آرام سے بتا سکتے ہیں کہ جس روایت میں کہا گیا کہ حضرت یحیی اور حضرت حیی دوسرے آسمان پہ تھے تو وہ ایک میراج کا واقع ہے اور جس روایت میں یہ کہا گیا کہ نہیں انہوں تیسرے آسمان پہ تھے تو دوسری میراج کا واقع ہے تو اس طریقے سے یہ تطبیق کہتے ہیں کہ دونوں حدیثوں کو صحیح کر دینا ان کی اختلاف کو ختم کر دینا چنانچہ اس قول کے اختیار کرنے والے ابو نظر قشیری ابن عربی اور سہیلی ہیں یہ بہت بڑے علماء اکرام شیخ عزددین ابن عبدالسلام نے لکھا ہے کہ میراج خواب اور عبیداری دونوں حالتوں میں جاگنے کی بھی خواب کی حالت میں بھی اور مکہ اور مدینہ دونوں جگہ ہوئی اور خواب میں میراج ہونے میں یہ حکمت ہے کہ نفس پہلے سے اس کا متحمل ہو جائے آنکہ جسم بعد میں پہلے آپ کی جسمانیت ہے آپ کی جو نفسانیت ہے آپ کے جو نفس ہے وہ نفس پہلے اس کا آدھی ہو جائے خواب میں جا کے دیکھ لے تو پھر بعد میں جسم بھی اس کا متحمل ہو جائے گا اس کو دیکھ سکے گا اور یہ تمہید کے طور پر ہو جائے یعنی تھوڑا ایک مقدمہ جیسے کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب کے بارے میں جو مقدمہ ہوتا ہے تھوڑا اوپری باتیں بتائی جاتی ہیں ویسے تو آپ کا ذہن پہلے ہی بن گیا تا کہ یہ ہونے والا ہے مجھے یہ دیکھنا ہے تا کہ جس وقت بیداری میں میراج ہو تو نفس پر گیرا نہ ہو آپ نفس ڈرے نہ دشواری نہ ہو پریشانی نہ ہو جیسا کہ ابتدائی نبوت میں آپ کو روی آئے صادق آتے تھے تا کہ عمر نبوت آسان ہو جائے پہلے جو سچے خواب تھے سرکار کو آتے تھے تو سرکار کو پھر بھی تھوڑا سا ڈر ہوا لیکن پہلے سے تھوڑا سا عادت بن گئی تھی خواب کی تو آپ اتنا پریشان نہیں ہوئے اور ابو شام بیان کرتے ہیں کہ آپ ہیں اس کو مستدل قرار دے رہا اس کو آپ نے دلیل بنائی ہے جو پچھلی روایت گزری حضرت بن مالک کی یہ صاحب ابو شام جو عالم الدین ہیں تو آپ نے کہ حضرت بن مالک کی روایت ہیں نا آپ دیکھیں کہ ہر روایت میں الگ الگ ایک سے زائد روایت روایت ایک مرتبہ ایسے بیان کر رہا تو انہوں نے یہاں سے نکتہ نکال کہ میرا مرتبہ نے کئی مرتبہ ہوئی تو ہر مرتبہ آپ دیکھیں انظر بن مالک کی بیان کر رہے ہیں تو انہوں غلط نہیں بیان کر سکتے کیونکہ بہت بڑے خادم تھے آپ الگ الگ لوگوں سے تذکرے کر رہے تھے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میراج میں تعداد بائید نہیں البتہ ایسے امور میں کہ انبیاء اکرام سے آپ کو سوال کرنا اور نمازوں کا فرض ہونا وغیرہ ذالک تو ان میں بے شک تعداد تعدد بائید ہے مطلب یہ کہ میراج بار بار ہوئی اس میں کوئی بارے میں کہ نمازوں کے فرض ہونے وغیرہ اس میں جو الگ الگ باتیں ہیں یہ تھوڑا بائید معلوم ہوتی ہیں تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتی اور اگر تعداد کا قول اختیار کیا جائے بائید طور کی اول بطور تمہید کے خواب میں میراج ہوئی اور پھر اسی کے مطابق نماز فرض ہوئی ایک مرتبہ ہوگی خواب میں پھر بیداری میں فرض ہوئی تو خواب بھی سچھا یہ بھی سچی تو یہ ٹھیک ہے خواب میں آپ اوپر نماز فرض ہوئی پھر اس کو بیداری میں فرض کیا گیا تو خواب کی تصدیق ہو جائے گئے جاگ میں جاگتے ہوئے لیکن جاگتے ہوئے دو مرتبہ میراج ہوئی اور جاگتے ہوئے دو مرتبہ نماز فرض ہوئی بلتو یہ سمجھ میں نہیں آتا جب ایک مرتبہ فرض ہوگی تو ہوگی نا بھئی پھر دوبارہ پھر دوسرے زفر میں فرض کرنا یہ کہہ رہے کہ یہ میرے ذہن میں نہیں اترتی بات روایت ہو کی تعداد ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میراج کئی مرتبہ ہوئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہاں لیکن میراج کی تعداد اگر آپ یہ بتائیں کہ ایک مرتبہ خواب میں یا بار مرتبہ خواب میں ہوئی بار بار بعد میں پھر آخری میں بیداری میں ہوئی تو کوئی اور ویسے مدینہ منورہ میراج منامی آپ کو بار بار ہوئی ہے ہاں مدینہ منورہ میں خواب کی میراج کا ہی مرتبہ ہوئی لیکن مکہ شریف میں صرف دو مرتبہ ہوئی ایک میراج منامی مطلب خواب کی دوسری ایک مرتب بیدار کی جاگتے ہوئے اور ابن منیر نے اسرہ میراج کے سلسلے میں ایک نفیز کتاب تصنیف کی ہے ایک صاحب ہیں ایک مصنف ہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھی اسرہ یا میراج اسرہ یا میراج اسرہ بھی اس کو نام دیتے ہیں میراج بھی کہتے ہیں رات کا سفر میراج یا چڑھنا چنانچہ ان اسرار مسکورہ فی کتاب میں ایک یہ عمر ہے کہ اولاً آپ کو بیت المقدس تک لے جانے اور اس کے بعد آسمانوں پر لے جانے میں یہ حکمت ہے تاکہ آپ کو دو ہجرتیں حاصل ہو جائیں کیونکہ اکثر انبیاء اکرام نے بیت المقدس ہی تک ہجرت فرمائی ہے کیونکہ بیت المقدس تک جانے میں فیل جملہ جائے جو کہ آپ نے لوگوں کو بیت المقدس کی علامات سے مطلع کیا اور انہوں نے آپ کی تصدیق کی جس سے بقیہ ان امور میں جو آکے آپ نے ان سے بیان کی تصدیق کرنا ثابت ہوتا ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ رسول کو دو مرطبہ مراج کرائی گئی پہلی مراج ایک مراج جو بیت المقدس تھی پھر بعد میں لمبی مراج جو جنت دو زخ کی پھر سرکار اللہ طبع سے ملاقات کی تو یہ اس میں کئی فائدے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو بھی عادت بن جائے دوسری یہ کہ نبی کریم علی صلی کو ایک حجرت زمین سے وہاں پر جانا وہ مقام پہ پہنچ مل جائے کیونکہ تقریبا انبیاء اکرام وہیں سے نکلے تھے میراج کے لئے تو وہ بھی آپ کو فائز حاصل ہو جائے پھر دوسری بات یہ کہ پہلے آپ نے بیت المقدس کی میراج کا تذکرہ کفار کے سامنے کر دیا پھر اس کے بھی مان لیے تو اس طریقے سے آسانی ہو گئی اور برخلاف اس کے کہ اگر آپ کو ابتدان ہی آسمان پر لی جائے جاتا تو ان امور کا ظہور نہ ہوتا اور ایک سر یہ ہے ایک راز یہ ہے کہ آپ کا اکرام مناجات کے ساتھ برصبیل مفاجات تھا جیسا کہ خود آپ نے اپنے اس فرمان بین آنا سے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا اکرام بالمناجات ایک میاد اور استعداد پر موقف تھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پکار نہ اللہ تعالیٰ دعائیں کرنا اور اس میں انتظار تھا اور نبی علیہ السلام تسلیم سے انتظار کا علم مرتفع کر دیا گیا اٹھا دیا گیا سرکار کو انتظار کرنے کی نوبت نہیں آئی جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کرے نیز ابن حبیب بیان کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک دریہ ہے جس کو مق زوب مقفول بولتے ہیں یا بہرحال یہاں پر کچھ نام صاف ظاہر نہیں ہو رہا ہے زمین کے دریہ کی حالت اس کے سامنے ایسی ہے جیسا کہ بہر محیط کا ایک خطرہ جو اس صورت میں یہ ہوگا کہ دریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پھٹ گیا یہاں تک کہ آپ نے اس دریہ کو پار کر لیا اور اس دریہ کا پھٹ جانا موسی کے دریہ کے سے نہیں کھولے گئے اس میں یہ حکمت تھی کہ اگر ان کو پہلے سے کھول دیا جاتا تو آپ خیال فرماتے کہ آسمان کے دروازے ہمیشہ کھولے رہتے ہیں لہٰذا اس واسطے ان کو پہلے سے نہیں کھولا گیا تا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ محض آپ کے استقبال کیلئے کھولے جا رہے اور نیز حق تعالیٰ کا یہ بھی منشا تھا کہ آپ کو اس عمر سے آگا کیا جائے کہ آپ کو اہل سمہ جانتے ہیں آسمان والے جانتے ہیں کیونکہ جبریل امی نے جس وقت فرمایا کہ محمد ہے تو ان سے یہ دریافت کیا گیا کیا ان کے پاس پیغام الہی بھیجا گیا یہ نہیں پوچھا گیا کہ محمد کون ہے یہ نہیں دریافت کیا گیا کہ محمد کون ہے تو بہرحال اللہ کے رسول کو نہیں پہچانیں گے تو کس کو پہچانیں گے بائیس تخلیج کائنات ہیں نہیں انہی کے لئے تو ایسے کئی حدیثیں ہیں کہ اگر آپ نہیں ہوتے نہ یہ کائنات بناتے نہیں انسان جنات کو بناتے نہیں کائنات ہی نہیں بنتی نبی علیہ تسلیم کے بغیر تو پھر ان کو فرشتے نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانیں گے بے شک بہرحال اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے ان گناہگاروں سے اتنا بڑا ایک عظیم کام ہم سے لیا کہ یہ بہترین کتاب بہت ہی پیاری کتاب اور اس کتاب کا ایک پیار سا باب جو اٹھتروا باب واقعی میراج کے اوپر تھا جس کو ہم نے تقریبا چھے نشطوں میں چھے گھنٹوں پہ مشتمل درس دینے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں ہم اور جتنے لوگ جتنے حضرات اس میں حصہ دار ہیں اور جن کی نگرانی میں یہ چیز ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ان کے کام میں اور برطری عطا فرمائے اور ان میں برکت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس میں جتنے لوگ شرکت کیے ہیں خصوصی طور پہ پروردگارہ ان تمام بھائیوں کو بہنوں کو صحت آجلہ اور کامل عطا فرمائے خصوصی طور پہ محترمہ سیدہ سمیہ فاطمہ بنت حضرت نورانی پاشا رحمت اللہ علیہ سید محمد عبد حسین امان اللہ نورانی فرزند حضرت نورانی پاشا رحمت اللہ خدیجہ ہمیرہ افروس زوجہ سید محمد محید حسین حسین کو اللہ صحت آجلہ و کامل عطا فرمائے اور ان کے بزرگان دین کے مراتب کو اور بلند فرمائے اور ان کے نسلوں کو میرے مولا نبی کریم علیہ صلی اللہ و تسلیم کا عاشق اور ان کے صدقے میں میرے مولا ہمارے دلوں کو میرے مولا ایمان کا مغزن بنا دے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے اور خصوصی طور پہ صاحب امان اللہ پاشا صاحب کو اللہ صحت کامل اور عاجل عطا فرمائے اور ان کے جسم میں قوت عطا فرمائے جنتی جوانوں کی قوت کا کچھ صدقہ انہیں عطا فرما دے کیونکہ بہترین کام اللہ ان سے ہے اور بہت سارے علماء اکرام سے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کا کام کر رہے ہیں درس کا کام کر رہے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا اللہ تبارک اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کو صحت عاجلہ و کامل عطا فرمائے صبح اور خصوصی طور پہ ہمارے اور پھر اس کے بعد میں مسجد کا فیصلہ انہوں نے اپنے حق میں کر لیا اس کے علاوہ بہت سارے معاملات میں میرے مولا ان کو کامیابی ملی ہے پر اردگارہ اس پہ ہم نے خاموش اختیار کی کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں تھا کہ ہم کیا کریں نہ کریں مسجد کا مسئلہ تیرے اختیار میں تھا ختم کرنا چاہتے پر اردگارہ ان ظالم حکمرانوں میں میرے مولا درار ڈال دے ان ظالم حکمرانوں میرے مولا پھوٹ ڈال دے ان کی اس جماعت میں میرے مولا ایک کو دوسرے کا دشمن بنا دے کیونکہ پر وردگارہ یہ امت ہے امت نبی ہے سرکار دو جہان ان کے میرے مولا اجتماعیت کو میرے مولا کمزور کر دے پر وردگارہ ہم مسلمانوں کو جو خانے خانوں میں بیٹھ گئے میرے مولا چھوٹے چھوٹے مسائل پہ میرے مولا ہم الچ کر اپنی اپنی الگ شناختیں بنائیں اپنے جھوپڑے بنائیں اور اسی میں جیرے ہیں پر فردگارہ خصیص طور پر یہ جو بل سی اے اینار سی ان پی آر کے ذریعے ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان کو اس مہیم میں میرے مولا ناکام بنا دے اور مسلمانوں کی قوت کو میرے مولا ان کے سامنے مسلمانوں نے احمد دکھائی ہے ابھی تک بزدری سے کام لے رہے تھے غفلت سے کام لے رہے پر اردگارہ تیرے بھروسے پہلی مرتبہ میرے مولا ہندوستان کے مسلمانوں نے ہمت دکھائی ہے اپنی جان مال عزت عبر اپنے بھائی بہن سب کو میرے مولا دعو پہ لگا دی ہیں پر اردگارہ اور پوری جوہ مردی کے ساتھ میرے مولا تیرے بھروسے پہ نکلے ہیں پر اردگارہ ہمیں کامیاب بنا ان کافر حکومت کو میرے مولا گھٹنے ٹیک نے پر مجبور فرما دے سبحان ربی ربی و السلام اللہ مرسل اللہ رب اللہ 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 محمد رسول اللہ